موسیقی ناظرین محترم حج کے ان خصوصی ایام میں حج سے متعلق آیات مقدسہ جو قرآن عظیم میں موجود ہیں ان تمام آیات پر مبنی پروگرامز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تو آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے اور آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون پر انشاءاللہ العزیز کلام ہوگا اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے ہم اس کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز اس کے تفسیری فوائد پر کچھ نظر کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صفا اور مروع اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا تواف کرے یعنی صفا اور مروع کا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا اور جو بھلی بات اپنی طرف سے کرے یعنی نیکی میں اضافہ کرے آگے بڑھنے کی کوشش کرے یعنی اس سے نفل مراد ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ تو اللہ تعالیٰ شاکر ہے قدردان ہے علم والا ہے یہاں اس آیت مقدسہ سے پہلے جو ہے اس آیت مقدسہ میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ دو پہاڑوں کا تذکرہ ہے اور اس کے گرد تواف کا تذکرہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دو پہاڑوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا اور مزید یہ بیان فرمایا کہ اس کا تواف کرنے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے دوسری بات جو ذکر کی گئی کہ یہ جو حج یا عمرے پر جائے تو اس کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفہ اور معروہ کا تواف کرے یعنی اس کی سائی کرے اور تیسری بات اس میں ارشاد فرمائی کہ کوئی اپنی طرف سے نیکی میں زیادتی اور اضافہ کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے لوگوں کے عامال کی قدر فرمانے والا ہے یعنی یہ شاکر کا معنی اور وہ علیم ہے علم والا ہے وہ ہر ایک کے عمل سے آگا ہے اور واقف ہے تو اس میں چار باتوں کا ذکر کیا گیا یہاں ان آیات مقدسہ کے نزول سے پہلے جو مزامین بیان ہوئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا قبلے کی تبدیلی کا اور پھر قبلے کو نماز میں رخ کے طور پر مقرر کرنے کا ذکر فرمایا پھر مخالفین کی طرف سے اس پر اعتراضات کیے گئے کہ انہوں نے اپنا قبلہ ہی بدل لیا تو جب یہ اعتراضات کیے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جوابات بھی دیے گئے اور پھر چونکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف پہنچی ان اعتراضات سے اور ان لوگوں نے دشمنوں نے ایک طرح کے تذبذب بے مبتلا کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ تو کہیں رکتے ہی نہیں ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں اب چلو دیکھو انہوں نے قبلہ بھی تبدیل کر لیا یہ یہودیوں کی طرف سے اعتراض ہوا تو اس سے مسلمانوں میں ایک تکلیف کی کیفیت تھی پریشانی کی کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نے بہترین جوابات ارشاد فرمایا اس کے کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تم جس طرف بھی رکھ کروگے اسی طرف اللہ کی رحمت ہے تو وہ جس طرف بھی چاہے ہمیں رکھ کرنے کا حکم دے تو پہلے جو رکھ کیا جا رہا تھا بیت المقدس کی طرف وہ بھی اللہ کے حکم ہی سے تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو نماز کے لیے قبلہ مقرر کر دیا تو پہلا حکم بھی اللہ کی طرف سے تھا اور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ کے لیے ہر سمت ہے وہ جس طرف چاہے مقرر فرما دے ان جوابات کے بعد چونکہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آگے صبر کا بھی ذکر فرمایا اور فرمایا ان اللہ معصابرین اور اب ان آیات مقدسہ میں اس کے پس منظر میں صبر کا ایک واقعہ پوشیدہ ہے تو اس اب واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ صفہ مربع جو ہے وہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں تو ان کو شاعر اللہ یعنی اللہ کے نشانے کیوں قرار دیا گیا اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاں پر اب زمزم کا کنواں ہے وہاں پر قیام پذیر ہوئیں اور یہ اس وقت ایک ایسی وادی تھا جہاں پر یہ بالکل بیابان بے آب و گیا وادی نہ جہاں پانی ہے نہ خوراک کے لیے کوئی چیز ہے کھانے کے لیے اور نہ ہی وہاں کوئی انسان بستا ہے تو ہر طرح سے جو ہے وہ بیابان اور بے آب و گیا وادی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں ٹھہر جاؤ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر تبکل کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی قدر کی اور اس کے نتیجے میں جو مشکت آئی اس پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان اللہ معاش صابرین کا جلوہ دکھایا اور ایک چھوٹے سے بچے کے ایک ایڑیوں کے رگڑنے سے ایک ایسا چشمہ جاری کر دیا جو آج تک اس سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں تو اس واقعے میں ایک صبر کی کیفیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جو مشکت انہوں نے اٹھائی اور اس مشکت میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بہت کم سنی کے عالم میں تھے اشیر خوار بچے تھے تو ظاہر ہے کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی اور ماں جو ہے حضرت حاجرہ پریشان ہوئی اور انہوں نے اس پہاڑی کے گرد چکر لگائے پانی کی تلاش میں کبھی وہ اس طرف جاتی کبھی اس طرف جاتی اور بچے کو انہوں نے نیچے رکھا ہوا تھا اور جب وہ بلندی پر پہنچ جاتی تو یہ خوف ہوتا کہ کہیں کوئی درندہ نقصان نہ پہنچائے تو وہ تیزی سے نیچے آتی جہاں پر آج کل وہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں اور ہم وہاں دوڑتے ہیں تو یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی سنت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے سبر کی وجہ سے ان کی اطاعت کی وجہ سے ان کی فرمابرداری کی وجہ سے ان دو پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ یعنی اپنی نشانی قرار دیا حالانکہ اس دنیا میں ایک سے ایک پہاڑ ہے اور اس میں بڑے بڑی مادنیات اور بڑے خزانے پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعر اللہ نہیں فرمایا بلکہ ان دو پہاڑوں کو جو ایک بیابان میں موجود ہیں بیابو کی آبادی میں ان دو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے جزا کے حصول کے لیے اس کے احکام کو پورا کرنے کے لیے جب اخلاص کے ساتھ کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے اور اس کی برکت سے جہاں وہ موجود ہوتا ہے ان مقامات کو بھی بابرکت بنا دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سنت مبارکہ کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا اور اب بھی جب مسلمان حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان دو پہاڑوں کا تواف کرتے ہیں جب مفسرین اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو پس منظر بتایا شان نزول یہ ہے کہ یہاں یہ صفہ اور مربع کے کسائی کا یہاں پر بیان کیا گیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے تواف کو ذکر فرمایا تو صحابہ کے ذہن میں یہ خیال ہوا کہ خانہ کعبہ کے تواف کا تو ذکر ہوا لیکن صفہ اور مربع کا کوئی ذکر نہیں ہوا حالانکہ پہلے زمانے میں صفہ اور مربع کا تواف بھی کیا جاتا تھا یہ صحیح تواف ہی کہلاتا تو اب ایک تو یہ وجہ بنی اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ خانہ کعبہ کے تواف کا تو ذکر ہوا صفہ اور مربع کا ذکر نہیں ہوا دوسرا سبب اس کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں اس مقام پر دو افراد نے ایک عورت اور ایک مرد نے ایک غلط کام کیا ایک دوسرے کو غلط نیت سے چھوا اس مقدس مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حید کو تبدیل کر دیا اور ان پر عذاب اترا اور وہ پتھر میں تبدیل ہو گئے لہٰذا اس پہاڑی پر جو ہے وہ دو پتھر تھے ایک کا نام اصاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا اور یہ صفہ اور مربع دو پہاڑیوں پر یہ دونوں بت موجود تھے تو زمانہ جاہلیت میں وہاں کے رہنے والے ان بتوں کی عبادت کی ارادے اور قصد سے ان پہاڑیوں کا تواف کرتے تھے تو صحابہ اکرام نے انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ بھئی یہاں تو بتوں کی عبادت کی غرض سے تواف کیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی اور بات واضح فرما دی اور ایک اس کا سبب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بعض افراد جو صحابہ اکرام زمانہ جاہلیت میں بھی یہاں کے تواف کو برا سمجھتے تھے ان بتوں کے ہونے کی وجہ سے وہ جب اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ ہم پہلے بھی اس کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ یہاں شرک ہو رہا تھا اس وجہ سے انہوں نے ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرما کر یہ صفحہ مروع کی جو اصل حیثیت ہے اس کو بھی واضح فرما دیا اور اس کے تواف کی عباحت کا بیان کر دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر جب تم حج اور عمرے پر آؤ تو اس کا تواف کرو یعنی اس کی سعیی کرو تو یہ تین شان نزول مفسرین نے بیان فرمایا ہیں کہ اس وجہ سے یہ آیات مقدسہ نازل کی گئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ الصفہ والمروطہ من شعائر اللہ اب ان کے جواب میں آ رہا ہے یہ آیت مقدسہ نازل ہو رہی ہے کہ جو یہ ناپسند کرتے تھے کہ یہاں تو بتوکی پوجہ ہوتی تھی لہٰذا اس وجہ سے اس کو ناپسند کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ناپسند کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہے اگر کہیں کوئی مقدس مقام پر کوئی غلط چیز شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تقدیس ہی ختم ہو جائے گی تو اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ ابتدا سے ہی اس کا تواف کیا جا رہا ہے اللہ کے حکم سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا انہ الصفہ والمروطہ من شعائر اللہ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنی نشانی ہونا بیان کیا تو صحابہ اکرام کے ذہن میں جو تشویش تھی جو اشکال تھا جو پریشانی تھی وہ سب ختم ہو گیا اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی چیز اصلا جائز ہو اور اس میں کوئی خرابی خارج سے پیدا کر دی جائے تو اس خرابی کو دور کیا جاتا ہے نہ کہ اس اصل شہی کو منع کر دیا جائے جیسے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نماز جائز چیز ہے یا نہیں ہے ایک اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے لیکن اگر اس میں ایک خرابی کوئی ملا دے ریاکاری کی نیا سے نماز پڑھے تو تو آپ نماز ہی کو روک دو گے یا کہو گے کہ بھئی ریاکاری بنا ہے ریاکاری کو ہٹاؤ اور ریاکاری سے ہٹا کر الہدہ ہو کر خالص اللہ کے لئے نماز ادا کرو تو اس کا مطلب اصل شہی جو ہے اس کا حکم کسی خارجی خرابی کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا بلکہ اگر ممانات وارد بھی ہوگی تو اسی خرابی کی طرف ہی اس کی توجہ ہوگی اسی طرح سے اگر کسی شخص نے ریشمی لباس پہن کر مرد نے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو نماز مکروع تحریمی ہے تو اب نماز سے روکا جائے گا یا ریشمی لباس سے منع کیا جائے گا تو اسی طرح سے یہاں پر بھی صفہ مروع اصلاً جو ہے اس کا تواف پہلے سے کیا جاتا تھا بطریق عبادت مقرر تھا اور پھر بعد میں یہ خرابی شامل ہو گئی تو اب کیا کریں صفہ مروع کے تواف ہی کو غلط قرار دے دیں اور اس خرابی کو دور کیا جائے گا تو اللہ تعالی نے فرما یہ پہلے بھی اللہ کے نشانی تھی اور اب بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے اور کسی خرابی کے باہر سے آنے کی وجہ سے اس میں کوئی خامی پیدا نہیں وہ اپنی اصل پر برقرار ہے اور خرابی کو دور کیا جائے گا اسی طرح ایک اور مثال آپ سمجھ دیں کے لئے لے لیں کہ نکاح جائز عمل ہے یا نہیں ہے جائز عمل ہے تو اب اس جائز عمل میں کتنی خرافات شامل ہو گئی ہیں اگر کوئی ناجائز عمل اس میں شامل کر دیتا ہے جیسے عورتوں مردوں کا اختلاط ہے تو اس کی وجہ سے کیا نکاح کو منع قرار دیا جائے گا یا اس خرابی کو دور کیا جائے گا تو بس اسی چیز کو اللہ تعالی نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا اور فرمایا تو جیسے یہ بیان آیا تو صحابہ کی تشویش دور ہو گئی اور پھر فرما دیا کہ جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ گناہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں گناہ کا پہلو ہے کیونکہ یہاں شرک کیا جاتا تھا تو اللہ تعالی نے اس بات کو کہ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جب حج کرو یا عمرہ کرو تو اس کا تواف کرو اب یہاں لفظی اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو مفسرین کی یہ عادت ہوتی ہے اور طریقہ کار بھی یہی ہے کہ قرآن عظیم کے الفاظ کو بنیاد بنا کر اس سے جو معانی نکلتے ہیں ان معانی کی وضاحت کی جاتی ہے اور ان معانی کے تحت جو جو چیزیں داخل ہوتی ہیں پھر ان تمام کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چیز بھی اس میں داخل ہے یہ بھی حکم میں داخل ہے یہ بھی حکم میں داخل ہے تو یہ پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ جب ہم ان الفاظ کے معانی میں گہرائی کے ساتھ غور کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی کوئی تفسیر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان الفاظ کے معانی کو واضح کرتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں چیز اس کے تحت داخل ہے تو چنانچہ بعض مفسرین نے صفا اور مروعہ کے معانی بھی ذکر کیا ہے کہ صفا کا مطلب جو ہے وہ چکنا پتھر ہے اور مروعہ کا مطلب جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر مراد ہیں یہاں پر یعنی چھوٹے کنکر کو مروعہ کہتے ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی ذکر فرمائی کہ حضرت آدم صفی اللہ کا لقب انہیں حاصل ہے تو وہ اس مقام پر تشریف فرما ہوئے تھے لہٰذا اس پہاڑی کا نام جو ہے اس اعتبار سے اس کو صفا پکارا جاتا ہے اور مروعہ جو ہے وہاں پر حضرت حووہ یعنی آپ کی امراء امراء کہتے ہیں بیوی کو وہ وہاں تشریف فرما ہوئی تو اس اعتبار سے ایک قول یہ ہے کہ اس پہاڑی کو مروعہ پکارا جاتا ہے لیکن یہاں اس لغوی معنی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا بلکہ صحابہ کی تشویش ان پہاڑوں کے بارے میں تھی جن کا نام صفا اور مروعہ تھا تب یہ نہیں ہے کہ جو چکن پتھر والا پہاڑ ہو وہ مراد ہے نہیں بلکہ خاص یہ دو پہاڑ مراد ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں سیدھے ہاتھ کی طرف یہ دو پہاڑیاں ہیں جب حاجی تباف کر کے تھوڑا سا دائیں جانب آگے کی طرف جاتا ہے تو یہ صفا پہاڑی ہمیں نظر آتی ہے اور پھر وہاں سے اس کا تباف شروع ہوتا ہے یعنی صفا مروعہ کی سائی شروع ہوتی ہے تو بہرحال یہ صفا اور مروعہ دو پہاڑیاں ہیں اس سے یہ مراد ہے امام تبری نے اس کو بیان فرمایا اور شعائر اللہ جو ہے شعائر جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے اور شعیرہ کہتے ہیں علامت کو تو یہاں پر فرمایا کہ پہاڑیاں یہ صفا اور مروعہ یہ دو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانی ہیں تو بہر اللہ کی نشانی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس سے اللہ تعالی کی مراد کیا ہے تو یہاں اللہ کی نشانی ہونے سے مراد یہ ہے کہ شعائر اللہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو دین کی علامات کے طور پر مقرر ہوں دین کی خصوصیت ہو اس کو شعائر کہا جاتا ہے یا وہ عامال کہ جو اللہ تعالی نے عبادت کے طور پر مقرر کر دی ہو اور ان کو دین کی علامت بنا دیا ہو تو ایسے عامال بھی شعائر الله کہلاتے ہیں اللہ تعالی کی نشانیاں کہلاتے ہیں اور یہاں پر اللہ تعالی نے شعائر کا لفظ فرمایا اور فرمایا من شعائر الله کہ یہ دو پہاڑیاں جو ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں شعائر جمع کا لفظ ہے اور کلامِ عرب میں جمع کا لفظ جو ہے وہ دو سے زائد پر بولا جاتا ہے اور یہاں تو دو پہاڑیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جمع کا سیغہ استعمال فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اللہ ان دو پہاڑیوں کے علاوہ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ شاعر اللہ ہو سکتی ہیں اور یہاں من بھی استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ شاعر اللہ میں سے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا یوں نہیں فرمایا کہ یہی شاعر اللہ ہیں اس کے علاوہ اور کوئی شاعر اللہ نہیں ہے بلکہ فرما یہ دو پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہیں اس کا مطلب اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاعر اللہ ہیں یعنی دین کی علامت ہیں یا دین کی خصوصیت کا اس سے تعلق ہے یا ایسے عامال جو اللہ نے عبادت کے طور پر مقرر فرمایا اور انہیں دین کی علامت قرار دیا وہ بھی شاعر اللہ میں سے آ سکتے ہیں تو اب خلاصہ اس کا مطلب شاعر اللہ کا اگر خلاصہ لیا جائے تو وہ ایک مکان بھی ہو سکتا ہے یعنی جگہ جیسے صفہ اور مروہ یہ مکان ہے جگہ ہے یہ شاعر اللہ ہے اسی طرح سے مزدلفہ منہ یہ بھی مقامات ہیں یہ شاعر اللہ ہیں اسی طرح سے زمانے یہ بھی شاعر اللہ ہیں جیسے رمضان کا مہینہ اور چار جو مقدس مہینے ہیں اس کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے کہ اس پورے سال میں چار مہینے بڑے حرمت والے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ چار مہینے بھی شاعر اللہ میں شامل ہیں اسی طرح سے ایام تشریق جو ہے وہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہیں اسی طرح بعض دیگر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بھی شاعر اللہ میں ہیں جیسے ازان شاعر اللہ میں ہیں اسی طرح سے باجماعت نماز کا قیام یہ بھی شاعر اللہ میں ہیں تو یہ شاعر اللہ اللہ کی نشانی اور اللہ کی نشانی مکانات بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے زمانے بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے دیگر چیزیں بھی شاعر اللہ ہو سکتی ہیں کہ جو دین کی علامت قرار پائے دین کی خصوصیت قرار پائے یا ایسا عمل اور فعل جس کو اللہ نے عبادت کے طور پر مقرر کیا ہو اور اسے دین کی علامت قرار دیا ہو تو اس پر شاعر اللہ کا اطلاق ہو سکتا ہے مزید اللہ تعالی نے یہاں ایک بات کو واضح فرمایا کہ جو تشویش صحابہ اکرام کے ذہن میں تھی کہ یہاں تو بدپرستی ہوتی تھی تو اس کا تواف نہیں کرنا چاہیے انہوں نے ناپسند کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو بھی بیت اللہ کا حج کرے اور عمرہ کرنے آئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس کا تواف کرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو یہ فرمایا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا مطلب you have choice whether you do it or not یعنی آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ چاہے تو سائی کریں یا چاہے تو نہ کریں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ کر لے تو تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ لازم نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ ارز کیا کہ اس آیت سے بھی یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ سائی جو ہے ایک ببا عمل ہے اور اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا نہیں یہ نتیجہ آپ نے یہ تعویل غلط کی ہے اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی یوں نہ فرماتا یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی تواف کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی تواف کرنے میں گناہ نہیں ہے بلکہ یوں فرماتا کہ تواف نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے تو یہاں اللہ تعالی نے جو اسلوب اختیار فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَوِعِ تَمَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّبَّفَ بِهِمَا کہ جو اس کا تواف کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے تو اگر یہ نتیجہ نکالنا ہوتا یعنی یہ بیان کرنا مقصود ہوتا کہ یہ لازم نہیں ہے تو پھر یوں ہوتا کہ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّبَّفَ بِهِمَا نہ فرمایا جاتا بلکہ یوں فرمایا جاتا یعنی اس کے تواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ تواف نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے یہ فرمایا جاتا اور یہاں یہ آیت مقدسہ تو جس کانٹیکسٹ میں اتر رہی ہے صحابہ کس چیز میں تشویش میں مبتلا تھے کہ بھئی تواف کرنے میں ان کو پریشانی تھی کہ بھئی تواف کرنے میں کہیں کوئی نہ ہو کیونکہ کفر اور شرک سے مشابہت ہے پہلے بتوں کے لئے ہوا کرتا تھا لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر ہوا کرتا تھا اور یہ بتو بعد میں خرابی پیدا ہو گئی تو ان کی جو تشویش تھی اس کے جواب میں نازل تو وہ کرنے میں نہیں ہے اور مزید یہ کہ اس آیت مقدسہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تواف کرنا جو ہے یعنی صفہ مروع کی سعی کرنا یہ مباہ ہے اور مباہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اختیار دے دیا آپ چاہیں کریں یا نہ کریں لیکن فقہ آناف کے نزدیک اور دیگر فقہہ کے نزدیک بھی بعض کے نزدیک صفہ مروع کی سعی کرنا حج میں یہ واجب ہے اور اگر کسی نے اس کو ترک کر دیا اور حلق کروا لیا تو اب تو ریورس نہیں ہو سکتا اب تو یہ اس پر دم لازم ہو جائے گا تو جرمانہ لازم کرنا جو ہے کسی فعل پر وہ اس کے لزوم کی دلیل ہوتا ہے کہ جرمانہ لازم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ضروری تھی اس کو نہ کرنے کی وجہ سے خطا ہوئی اور اب اس خطا کی وجہ سے جو نقص عبادت میں پیدا ہو گیا لہٰذا اس کو پورا کرنے کے لئے جرمانہ آئیت کیا جا رہا ہے تو ہمارے نزدیک تو یہ صفہ مربع کی سعیی کرنا واجب ہے لیکن قرآن عظیم کی اس آئیت سے صرف اختیار پتا چل رہا ہے کہ اگر وہ کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا مطلب اختیار دیا ہے مرضی ہے کریں یا نہ کریں تو بالکل صحیح بات ہے کہ یہاں اس آئیت مقدسہ سے اختیار ہی ثابت ہوتا ہے کہ گناہ نہ ہونا ثابت ہو گیا چاہے کریں یا نہ کریں لیکن احادیث مقدسہ میں اس کی لزوم کو بیان کیا گیا ہے قرآن عظیم میں عباحت کو بیان کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند امام احمد کی حدیث مبارکہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر سعیی کو فرض کر دیا پس سعیی کرو تو حضور نے حکم فرما دیا جب حکم فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں موجود اس حکم کی وجہ سے یہ لازم ہو گئی اور دوسری بات یہ کہ اس کے ترق پر چونکہ ایک جرمانہ دینا ہوتا ہے یہ جرمانے کا لازم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صفحہ مروع کی سعیی کرنا لازم اور ضروری ہے فرض کیوں قرار نہیں دیا گیا حضور نے تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالی نے تم پر سعیی فرض قرار دی ہے اور آپ کہنا ہے واجب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں فرض بمانا لازم ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں حدیث مبارکہ سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اگر وہ حدیث متواتر نہ ہو تو پھر اس سے فرضیت کا ثبوت نہیں ہو سکتا بلکہ اس سے نچلے درجے کا حکم ثابت ہوتا ہے یعنی واجب ثابت ہوتا ہے تو چونکہ یہ خبر واحد ہے حدیث مبارکہ ہے اور حدیث مبارکہ میں اگر وہ خبر متواتر نہ ہو یعنی اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہونا یقینی نہ ہو کہ اتنے خبر متواتر یہ ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے تو پھر تو یہ یقین حاصل ہو گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ ہیں حضور نے ہی فرمایا ہے تو پھر تو یہ قرآن کی آیت کی ویسل ہوگا اور اس کا انکار بھی کفر ہوگا اور اس سے فرضیت بھی ثابت ہوگی لیکن چونکہ یہاں پر یہ حدیث متواتر نہیں ہے لہذا انسانی حیثیت سے تو تمام تر کوششیں کی گئیں اور راویوں میں بحث کی گئی کہ یہ راوی کیسا تھا اس میں کوئی خرابی تو نہیں تھی حتیٰ کہ اگر بھول بھی جاتا تھا کوئی راوی یعنی کسی کو بھولنے کی بیماری اگر لائک ہو گئے تو اس کی حدیث کو بھی وہ کمزور درجے میں رکھتے ہیں اتنی احتیاط کے ساتھ محدثین نے حدیثیں جمع فرمائی ہیں لیکن بہرحال انسانی کوشش کا نتیجہ آیا تو انسانی کوشش میں غلطی تو ہو سکتی ہے لہذا یہ صحیح حدیثیں ہیں ضرور ہیں لیکن ان سے فرضیت ثابت نہیں ہوگی بلکہ اس سے وجوب ثابت ہوگا تو یہ قرآن کی اس آیت مقدسہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر کوئی ان دونوں کا تواف کر لے یعنی سعیی کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی یہاں تو یہ عباحت کا بیان ہوا عباحت کا مطلب ہوتا ہے کرنا نہ کرنا برابر ہوئے یعنی نہ گناہ نہ ثواب اس کو کہتے ہیں مباہ اور حدیث پاک میں اس کا حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سعیی کو لازم کر دیا پس تم سعیی کرو اور پھر جرمانہ جب دم لازم کر دیا اس کے ترک کی صورت میں تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ صفحہ مروعہ کی سعیی کرنا لازم اور ضروری ہے یعنی واجب کے درجے میں ہے مزید یہ کہ اس میں حج بیت اللہ کا ذکر ہوا اور حج بیت اللہ حج کا مطلب ہوتا ہے اگر لغت میں آپ ڈکشنری میں اس کا مطلب دیکھیں گے تو حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا اب حج الویت حج الویت کا مطلب کیا ہوگا بیت اللہ کا ارادہ کرنا تو یہ ڈکشنری والا معنی ہے اور عمرے کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا ملاقات کرنا یہ اس کا لغوی معنی ہے لیکن اس کا شرعی معنی کیا ہے شریعت نے اس کا جو معنی مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مقصوص ایام میں یعنی یہ جو حج کے مقصوص مہینے ہیں اس میں احرام باندھ کر وقوف عرفہ اور صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفہ اور توافظ زیارہ کرنا یہ حج ہے تو مقصوص دن ہے اور احرام اس کے لئے شرط ہے اور اس کے دو ارکان ہیں یعنی فرض وقوف عرفہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اور توافظ زیارہ باقی واجبات ہیں اور اس کی سنتیں ہیں تو حج کا ایک لغوی معنی ہے اور دوسرا شرعی معنی ہے کہ شرعی معنی یہ ہے کہ اس قصد اور ارادے سے وہ بیت اللہ آئے کہ وہ احرام کی نیت کرتے ہوئے میدان عرفات میں ٹھہرے گا اور توافظ زیارہ کرے گا دیگر واجبات کو پورا کرتے ہوئے تو اس پوری عبادت کو حج قرار دیا شریعتِ متحرہ نے اور عمرہ جو ہے وہ زیارت کا رام ہے لیکن یہاں شریعتِ متحرہ نے اس کا جو مانع متعین کیا کہ خانہِ کعبہ کی زیارت کے لیے آنا تو اس میں بھی احرام شرط ہوتا ہے اور تواف کے اکثر پھیرے جو ہے یعنی تین سے زائد چار پھیرے جو ہے اکثر ہو گیا یہ فرض ہوتے ہیں اور سائی اس میں بھی واجب ہوتی ہے تو اس میں یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ احرام ہے آپ نے تواف کیا اور پھر آپ نے سائی کر لی تو یہ آپ کا اور اس کے بعد حلق یا قصر کروا کر انسان جو ہے وہ اس کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے اور وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتا ہے جبکہ حج میں یہ ہے کہ وہ میدانِ عرفات میں بھی جائے گا وہاں وقوف کرے گا مزدلیفہ جائے گا پھر رمی جمار ہے پھر قربانی ہے وہ پروسس ایک لمبا ہے اور یہ انہی چیزوں کی بنا پر عمرے اور حج میں فرق ہے اور مزید ایک یہ بھی فرق ہے کہ حج سال میں ایک بار مخصوص دنوں میں کیا جاتا ہے اور عمرہ پورے سال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صفہ اور مروہ کے تواف کے بارے میں کلام فرمایا ہمیں حکم گویا کے ارشاد فرمایا حدیث کو اگر اس کے ساتھ ملائیں تو اور خانہ کعبہ کے تواف کا حکم اس سے پہلی آیات میں گزر چکا تو اب غور کیجئے کہ صفہ مروہ کیسائی کرنا اور خانہ کعبہ کا تواف کرنا یعنی ان دونوں مقامات کا تواف کرنا یہ عبادت ہے اور نماز بھی عبادت ہے اور اگر آپ ان دونوں طرح کی عبادت میں غور کریں دیگر ہے زکاة بھی عبادت ہے اسی طرح سے روزہ بھی عبادت ہے کہ نماز جو ہے وہ عمر معقول ہے ایک ایسا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جو سمجھ میں آتا ہے جو ہماری عقل میں آتا ہے کہ اس طرح سے عدب سے کھڑے رہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عدب کے ساتھ ہی حاضر ہونا چاہیے تو بوڈی لینگویج پوری جو ہے نماز کی وہ عدب پر مشتمل ہے سمجھ میں آتی ہے معقول بات ہے اور اس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہیں اس کی تصویح کرتے ہیں تو اس میں جو کیا جاتا ہے اور جو حالت اختیار کی جاتی ہے وہ پوری عبادت جو ہے قول اور فعل کا مجموعہ ہے یہ پوری عبادت ہمیں سمجھ میں آتی ہے معقول لگتی ہے اسی طرح روزہ بھی ہے اسی طرح سے زکاة بھی ہے لیکن جب ہم حج کو دیکھتے ہیں اور حج کے ارکان کو دیکھتے ہیں خاص کر یہ تواف ہے پھر ایک میدان میں ٹھہرنا ہے پھر آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں رمی جمار کرتے ہیں تو یہ سارے جو حج کے افعال اور عامال ہیں آپ اگر اس میں غور کریں تو یہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ ایک گھر ہے جس کے گرد گول گول چکر لگانا جو ہے وہ تواف ہے بندہ کہتا ہے ایک ہی جگہ سے شروع ہو رہا ہوں یہیں پر آ کر ختم ہو رہا ہوں یہ کیا عبادت ہے اسی طرح سے صفہ مربع کا تواف کرنا جو ہے حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی لیکن ابھی ہمیں تو پانی کی تلاش نہیں ہے جس تو جو نہیں ہے ہم کیوں دوڑ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا جہاں سے جانے ہیں وہیں پر اور تھکن بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے لمبا ایک چکر ہے اور سات چکر لگانے ہیں تو یہ عبادت اور اسی طرح سے جب آپ رمی جمار کرتے ہو کنکریاں مارتے ہو تو اتنا بڑا بزبوت پلر ہے اس کو آپ کی اتنی کنکری سے کیا ہوتا ہے تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ بلکل غیر معقول کام ہے تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ بلکل یہ اقل میں آنے والی چیز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کو دیکھا جائے تو اللہ کے احکام دو طرح کے ہیں ایک عمر ایسا فرمایا جو اقل میں آتا ہے اور ایک ایسا عمر فرمایا جو اقل میں نہیں آتا ہے تو جو اقل میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے بندے کو آزمانے کے لیے اس طرح کے احکام بھی ارشاد فرمائے اس کو امر تعبدی کہتے ہیں کہ اب بندے کا یہ امتحان ہے کہ اپنی اقل استعمال کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے تو یہ اس میں یہ ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ جو اعمال اور افعال اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اس میں بندے کی آزمائش بھی ہے اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھلائی کا ارادہ کرے یعنی اس سے تطوع سے یہاں تطوع کا لفظ استعمال ہوا اور اس سے مراد ہوتا ہے نفلی عبادت تو فرض کے علاوہ جو بھی نفلی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے اور اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے تو یہاں پر تطوع کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ چونکہ یہاں حج اور عمرے کا ذکر ہو رہا ہے تو حج تو فرض ہے زندگی میں ایک بار جس میں یہ شرائط پائی جائیں جو حج کی شرائط ہیں تو وہ تو فرض ہے لیکن عمرہ سنت ہے تو یہ کرنے کے بعد جب دوبارہ کریں گے حج تو وہ نفلی حج ہوگا تو فرمایا کہ جو نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عجر عطا فرماتا ہے تو یہاں گویا کہ نفل کا بیان ہوا نفل کا ویسے بھی مانا ہوتا ہے اضافی چیز تو مفسرین نے فرمایا چونکہ حج اور عمرے کا ذکر ہے تو یہی مراد ہے کہ حج کے بعد مزید حج کرنا جو ہے وہ پسندیدہ اور اچھی بات ہے لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ تطوع سے مراد ہر نفلی عبادت ہے کہ جو بھی اپنی طرف سے مزید اللہ تعالیٰ کی لازم کردہ کے علاوہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر عطا فرماتا ہے پھر فرمائے ان اللہ شاکر ان علیم کہ اللہ تعالیٰ شاکر ہے اب جب شکر کی نزبت اللہ کی طرف کی جائے اور شکر کی نزبت بندے کی طرف کی جائے تو اس میں فرق ہوتا ہے کہ بندہ شاکر ہے تو وہ اللہ کی نعمت پر شکر عطا کر رہا ہے اور اللہ کا شاکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عامال کی قدر فرماتا ہے اور علیم کی صفت یہاں جو ذکر فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ جو اللہ کے آکام کے سلسلے میں جو تم مشکتیں اٹھا رہے ہو اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کو جانتا ہے ان عامال کو بھی جانتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے تو اس عمل کو بھی جانتا ہے جو تم نے کیا کم ہے یا زیادہ اور تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے لہذا جس نیت سے جس نے جو عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا بڑا تعقیدی کلام فرمائے ان اللہ شاکرن علیم بلا شبہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور علم والا ہے تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا اور وہ بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ کس نے کیا عمل کیا اور کس نیت سے اور اخلاص کس اخلاص کی بنیاد پر اس نے عمل کیا تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو آیت مقدسہ ہے بہت سارے پیغامات اپنے اندر پوشیدہ رکھتی ہے ایک تو یہ کہ بزرگوں کی تعظیم بزرگوں کا عدب بزرگوں کی طرف کوئی چیز منصوب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شاعر اللہ قرار دیتا ہے اور اس کی تعظیم کرنے کا حکم جو ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا تو آپ غور کیجئے کہ جن بزرگوں کے قدموں کی برکت سے ان دو پہاڑیوں کو یہ عزاز حاصل ہوا اور وہ قبولیت کا مقام قرار پائے تو جن بندوں کی وجہ سے ان پہاڑیوں کو یہ عزاز حاصل ہوا ان بندوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر قدر و منزلت ہوگی یہ یہ چیز جو ہے محسوس کرنے کی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے حصول کے خاطر اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی لیے تکلیف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مقام پر سرخ روح فرماتا ہے یہاں ہمارا یہ درس مکمل ہوا اگر آپ کے ذہن میں اس مضمون سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتا ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جس طرح ہم روز مرہ کے طور پر عبادت کرتے ہیں اس کی فضیلت کتنی ہے اور حج بیتولہ کے مقام پر جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کی فضیلت اس کی درجہ کتنا ملک زیادہ ہے کم ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو عبادات لازم کی ہیں اس کے مختلف اثرات انسانی زندگی پر ہوتے ہیں نماز لازم کی ہے کہ پانچ وقت خالق کی طرف سارے کام چھوڑ کر متوجہ ہونا ہے اور اخلاص کے ساتھ تو اس کی برکت جو انسان کی طبیعت پر ہوتی حضور نے فرما ہے اس طرح عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا ضرور کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ تصور اگر جم جائے تو نماز کے بعد بھی کسی سے کوئی ڈیلنگ کر رہا ہوگا کوئی گفتگو کر رہا ہوگا کوئی عمل کر رہا ہوگا تو یہ تصور جو ہے اسے غلطی میں متلع اور گناہ میں متلع انہیں سے روکے گا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے اسی طرح روزہ جو ہے وہ انسانی طبیعت پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اس کا نفس کمزور پڑتا اور روح طاقتور ہوتی ہے اور روح جب طاقتور ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی بارگاہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور وہ عبادات میں لذت محسوس کرتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو دیکھا جائے اور زکاة جو ہے وہ مالی عبادت ہے کہ مال بھی خرچ کر سکتا ہے یا نہیں یا فریقی عبادت تو کر سکتا ہے لیکن جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو چمٹ جاتا ہے اس سے تو اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالی کی محبت غالب ہوتا ہے یہ کب ہوگا کہ اس کو مال کی آزمائش میں مبتلا کر کے یہ گندگی اس کے دل سے نکالی جائے تو عبادات کے مختلف اثرات انسانی زندگی پر ہوتا ہے اور ہر عبادت جو اللہ نے لازم کی ہے اپنے اپنے مقام پر اس کی اہمیت ہے یہی وجہ ہے کہ بعض کو اختیار کرنا اور بعض کو نہ اختیار کرنا وہ شخص کبھی پاکیزہ ہو نہیں سکتا یہ مختلف ڈیو پروسیس ہے جس سے اللہ تعالی بندے کو گزار کر کمال تک پہنچا دیتا اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ کر رہا ہے اور بدن بھی لگ رہا ہے تو اس میں جو ہے چونکہ دونوں چیزوں کا دونوں چیزیں شامل ہیں تو اس اعتبار سے اس کی فضیرت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے لہٰذا ہمیں اصل یہ ہے کہ جو عبادات ہیں ان کے اثرات کی طرف توجہ کرنی چاہئے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کریں تو بہت زیادہ عجر و ثواب کا بائز حضرت ایک سوال ہے کہ یہ عمرہ جو کرتے ہیں تو اس میں چکر جو ہے نا آپ نے بولا ہے چار چکر سات چکر کا ہے نا اس میں یہ ہمیں بتاتے ہیں اور یہ اقندہ جو ہے نا کہتے ہیں یہ کھلا ہونا چاہیے ہمیشہ ساتوں چکر میں ہونا چاہیے یہ تواف جو ہے تواف سے متعلق پوچھنے ہیں خانہ کعبہ کے تواف سے متعلق جب آپ عمرہ کریں گے یا حج میں بھی جب آپ تواف کریں گے اور حج میں جب آپ آپ نے احرام کی حالت میں اگر آپ تواف کر رہے ہیں کیونکہ ویسے تو قربانی کرنے کے بعد حلق کروا کر انسان احرام کی پابندی سے نکل جاتا ہے اور پھر اپنے روز مرہ کے لباس میں تواف کرنے آ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے یہ پہلے بھی کیا جا سکتا ہے تو رمی کے بعد اگر قربانی میں تاخیر ہے تو انسان تواف کیلئے آ سکتا ہے تو اس وقت وہ احرام پہنے ہوئے ہوگا تو اس جہد سے دیکھا جائے کہ حج کا تواف کر رہا ہے حالت احرام میں یا عمرہ کا تواف کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کو یہ کندھا ساتوں چکروں میں کھلا رکھنا یہ ساتوں چکروں میں کھلا رکھنا ہوگا ہاں وہ جو تیز تیز چلنے والا معاملہ ہے وہ تیز چلنا جو ہے وہ ابتدائی تین چکروں میں ہوتا ہے تو اس سے غلط فہم ہی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں تین چکر کہیں تو کہیں ایسا نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کندھا بھی تین چکروں میں کھلا رکھنا ہو تو ایسا نہیں ہے بلکہ تمام چکروں میں کندھا کھلا رکھنا ضرور ہے حضرت میرے یہ سوال ہے کہ قربانی کی حوالے سے کہ ہمارے بکر عید میں جو اتھا قربانی ہوتی ہے اور حج کے موقع پہ جو قربانی ہوتی ہے جو حاجی سر انجام دیتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے کر سکتا ہے اپنی طرف سے کرتا ہے تو اپنے اہل آئیل کی طرف سے بھی کر سکتا ہے حج کے موقع پہ یا وہ خالی اپنے نہیں دیکھیں یہ اصل میں مکس اپ کر رہے ہو آپ دو چیزوں کو حج پہ جو جاتا ہے حج تمتو یا قران کرتا ہے تین قسمیں حج کی افراد تمتو اور قران افراد والے پر قربانی نہیں ہوتی تمتو اور قران والے پر قربانی ہوتی حج کا شکرانہ ہوتا ہے تو جو حج کر رہا ہے اسی کو یہ قربانی کرنی ہے اور وہ اپنی ہی طرف سے کرے گا یہ سوال بنتا ہے کہ جو حاجی حج کرنے کے لئے آیا وہ بقرائد والی قربانی کرے گا یا نہیں کرے گا تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جہاں پر اس وقت موجود ہے یہاں پر اگر پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی اس کی نیت ہے تو یہ مسافر نہیں ہے جب یہ مسافر نہیں ہے اور دیگر شرائط پائے جائیں گی تو اس کو یہ بھی قربانی بقرائد والی بھی کرنی پڑے گی اور حج کی تو اس پر قربانی ہے تو یہ اپنی حج کی قربانی کرے گا اور بقرائد والی قربانی اگر شرائط پائے جا رہی ہے تو یہ اپنے ملک میں بھی اپنے گھر والوں کو کہہ کر اپنا حصہ ڈال کے اس میں کروا سکتا ہے لیکن یہ قربانی اسے اپنی طرف سے کرنی ہوگی اور یہ حدود حرم ہی میں کی جائے گی اس سے باہر نہیں ہو سکتی ناظرین یہ آج کا آیات جو حج سے متعلق ہیں اس کا بیان تھا اس میں آیت نمبر ایک سو اٹھاون سورہ بقرہ کی اس پر کلام ہو صفحہ مروع کی تفصیل کو ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے وآخر دعوائیٰ ان الحمدللہ رب العالمين